اسی حادثے کے متعلق آپ کو بتائیں کہ میاوالی روڈ حادثے میں جھلس کر جانبھاک ہونے والے نو افراد کا پوست مارٹم مکمل کر لیا گیا گزشتہ رات ایمبولنس اور ٹرک کے ٹکرانے سے نو افراد جانبھاک ہوئے تھے ایمبولنس لاشوں کی منتقلی کے لیے میاوالی سے بھگ کر روانہ ہو چکی ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ روحی اختر مجاز سے جو اختر اپڈیٹ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں اجیب بالکل گزشتہ رات حاصل میں جانبھاک ہونے والے نو افراد جو ہیں ان کا پوست مارٹم ہو چکا ہے اور ان کے لواحقین جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے رشتداروں کی جو میت ہے وہ وصول کر لیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا تھا لوں کہ تمام جو جانبھاک ہونے والے افراد ہیں ان کو غسل بھی دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ان کو لکری کے تابوتوں میں منتقل کر دیا گیا ہے چار امبولینسز جو ہیں ان کو میہ والی سے بکھر منتقلی کے لیے میہ والی سے روانہ ہو چکی ہیں جو تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو گھنٹوں بعد بکھر جو ان کا آبائی گاؤں ہے الف سیال جو ہے وہاں پہ ان کو پہنچا دیا جائے گا اور میں اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس موقع پر سی او ہیلتھ ڈاکٹر پرویرز اقبال اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے اور تمام جو میت ہیں ان کو بکھر کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے بہت شکری اختر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور امبولینس حادث میں جہاں بھاق افراد کی میتیں ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہیں نماز زنازہ آبائی علاقے میں ادا کی جائے حادث میں جہاں بھاق ہونے والے افراد کی میتیں ان کے لوہکین کے حوالے کر دی ہیں لوہکین وہ میتیں لے کر ڈسٹرک ہیٹ کورڈ ہسپتال میہ والی سے بکھر کی جانب روانہ ہیں جو کہ کچھ گھنٹوں کے بعد جو ہے اپنے آبائی علاقے دنیا والے بستی میں جو ہے وہ پہنچ جائیں گے اس کے بعد جو ہے ان کی تدفین کا عمل کیا جائے گا ان سے ہم جانیں گے ایک نماز زنازہ کب ہوگا اور کب تک سر میت ہے یہاں پہ پہنچیں گی کچھ اندازہ ہے آپ کو بس ابھی کچھ دیر پہلے ڈی ایچ کیو بھی حوالی میں ہمارے ورسہ کے حوالے کی ہیں ہمارے اور انشاءاللہ وہ اثر تک ہمارے پاس پہنچیں گی اور اثر کے فوراں بعد ہم نماز زنازہ انشاءاللہ ادا کر دیا جائے گا تو زیر میں تدفین کس کبورستان میں کی جائے گا تدفین پیر بہارشاہ میں ہوگی وہاں پہ کبریں تیار ہو چکی ہیں ہماری طرف سے سارے انظامات مکمل ہیں جیسے ہی ڈیڈ باڈیز پہنچتی ہیں وہ ہم انشاءاللہ خیر کرے گا وہ دفنا دیں جب الکل آپ نے جانا ہے کہ ورسہ کا یہ کہنا ہے کہ تدفین جو ہے ان کے آبائی کبرستان بہارشاہ میں کی جائے گی اور جو کبروں کی جو تیاری کا مرلہ ہے وہ آخری مراحل میں ہے اور جیسے ہی مئیتیں یہاں پہنچیں گے اس کے بعد نماز زنازہ ادا کر دی جائے گی پابندی کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ میں سیلنڈر کا استعمال جاری ہے متعدد حادثات ہونے کے باوجود انتظامیاں کاروائیاں کرنے میں ناکام ہے حکومت پاکستان کے جانب سے اگست میں پبلک ٹرانسپورٹ اور سکول وینٹس میں سیلنڈر کے استعمال پر مکمل پابندی آئیت کی گئی تھی جی ہاں پابندی کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ میں سیلنڈر کا استعمال جاری ہے متعدد حادثات ہونے کے باوجود بھی انتظامیاں کاروائیاں کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے حکومت پاکستان کے جانب سے اگست میں پبلک ٹرانسپورٹ اور سکول وینٹس میں سیلنڈر کے استعمال پر مکمل پابندی آئیت کی گئی تھی اس پر بات کرنے کے لئے ہمیں زوائن کیا ہے ملتان سے وقار گھومن اور بہاولپور سے تیت سیف نے رخ کریں گے وقار گھومن کا جی وقار کہیے گا اگست میں پابندی لگائی گئی تھی انتظامیاں کے جانب سے کیا اقدامات کیا جارہے ہیں جی کل میاں والی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایمبولینس میں سیلنڈر ہونے کی وجہ سے نو افراد جان کی بازی ہار گئے حکومت پنجاب اوگرہ کی جانب سے اگست میں نوٹسکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا کہ ملک بر میں جتنی بھی سکول وینز ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں الپی جی اور سی این جی کے استعمال پر مکمل طور پر پابندی آئیت کی گئی ہے ملک بر میں محصف حادثات ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا لیکن اس وقت ملک بر میں محصف حادثات ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا لیکن اس وقت جو عزیز زدہ ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ انتظامیہ کی جانی سے کوئی کاروائی نہیں کی جاری مصافر وہ موت کے اوپر بیٹھ کر سفر کرنے پر مجبور ہیں ہر گاڑی میں ہر سیٹ کے نیچے جو سلنڈر موجود ہیں لیکن انتظامیہ کسی قسم کی کوئی کاروائی کرنے سے کاثر ہے آج سے ایک سال قبل مزفر گاڑ میں بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں سلنڈر پھٹنے سے گاڑی میں کئی افراد جان کی بازی ہار گئے لیکن ملتان میں ابھی تک مختلف جو ویگنیں ہیں ہاسوسورٹ پر ان میں ایل پی جی کے سلنڈر بھی استعمال کیا جا رہے ہیں سی این جی سلنڈر بھی استعمال کیا جا رہے ہیں لیکن ٹرانسپورٹ آتھارٹی اور جو مطلقہ جو محکم ہیں ہم ان کے حلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم نے یہاں پہ ڈرائیور سے بات کرنے کی کوشش کی تو تمام ڈرائیور ہی کٹھے ہوگے اور یہاں پہ کسی قسم کی کاروائی سے بھی منع کر رہے تھے لیکن انتظامیاں جن کے پاس یہ آتھارٹی ہے کہ ان کو فائن بھی کر سکتے ہیں جرمانے بھی کر سکتے ہیں وہ بھی جو آنکھے بند کر کے شہر میں موجود تو ہیں لیکن ان کے حلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہے شاید یہ ملتان کی انتظامیاں ملتان میں کسی بڑے کسی واقعہ کی منتظر بڑے حاج سے کی منتظر لگتی ہے انتظامیاں یہ صورتحال تھی ملتان کی جو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے وقار گھمن رکھ کریں گے طیب صیف کا طیب صیف کہیے گا ملتان میں تو کوئی خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آ رہے بہاولپور کی کیا صورتحال ہے بہاولپور میں جن اداروں نے کاروائی کرنی ہے ان اداروں کے یہاں پر سربراہ حالی موجود نہیں ہے اگر موٹر وہیکل اگزیمیلر کی بات کرتے ہیں تو پچھلے چار ماہ سے موٹر وہیکل اگزیمیلر کی پوسٹ شمڑی ہوئی ہے اور کسی شخص کو اس کے اوپر تائین آتی نہیں کیا گیا اگر سیکرٹری ڈی آئی ٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا اڈیشنل چائز سیفولہ بھٹی صاحب کو دیا گیا ہے جو کہ وقت فوقت ان کاروائی کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے پاس دوسرے بھی کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرف کچھ چھتک کاروائیاں نہیں ہو پاتی اگر خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں بھاولپور کے بس ٹینز کے حوالے سے تو یہاں پر ہر گاڑی کے اندر ہمیں دو دو سلنڈر جو ہیں سینجی اور الپی جی کے حوالے سے یہاں پر نظر آتے ہیں اور جتنے بھی ڈرائیورز ہیں وہ انہی سلنڈرز کو استعمال کرتے ہیں ان تمام ڈرائیورز کا یہی کہنا ہے کہ وہ ان سلنڈرز کو استعمال کرتے ہیں اور آج تک ان کا کوئی سلنڈر ہٹا نہیں ہے اس حوالے سے ان سے مزید بات کرتے ہیں آج تک بھاین پیجرم بتائیے گا کہ آپ لوگ کے سلنڈر جو ہیں وہ کتنے ناکس ہوتے ہیں کتنا چیک کرواتے ہیں آپ ان کو کیا کہیں گے سوالےciones یہ ہمارے سلنڈر چیک ہوتے ہیں ان کے آفیس بنے ہوئے ملتان ملتان ادھر جا کے چیک ہوتے ہیں ان کے سلنڈر چیک ہوتے ہیں سر آپ بتائیے گا کہ کتنے مہینے بعد آپ لوگ اپنے سلنڈر چیک کرواتے ہیں چھ مہینے بعد کراتے ہیں یہ ملتان جاتے ہیں چھ مہینے آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر پابندی ہے پابندی ہے تو گورنمنٹ اس کے پیشے لیتی ہے ریسید دیتی ہے سب کو ٹوکن لگاتی ہے نونتہ سزار ریپے لگ جاتا ہے جو ناکے سو سے نکال دیتے ہیں جو اصل ہوتا ہے واپس دیتے ہیں وہ در پینک دیتے ہیں یہ جو میاں والی میں حاصل پیش آیا ہے یہ سرنڈر پھٹنے کی وجہ سے آئے یہ کوئی ملومات نہیں ہوئی ہمیں انجینئر تو نہیں تھے چیک کرتے ہیں مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ ایک کوش ہے ٹرائیور موجود ہے ان سے بات کر دیں ہمارے ساتھ ہی بنے رہیے گا اس وقت ہمیں پول لائن پر جوائن کیا ہے ڈی سی میاں والی ڈاکٹر ناصر محمود بشی نے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے خیمتی وقت کا یہ کہیے گا ہے ایک علمناک حادثہ کل پیش آیا سیلنڈر پھٹنے کی وجہ سے نو جانے چلی گئی اگرس سے پابندی آئید ہے کہ اگرس کے بعد سے پبلک ٹرانسپورٹ اور سکول وینس پر سیلنڈر حسین بہادر درشک کٹا بچاؤ اور کٹا فرباؤ پروگرام پر ڈی زی پی آر میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایوریج لائف آف دنیا کے ممالک کو سرچ کریں گے تو آپ کو اپنا ملک کی ایوریج دو نمبرز ملیں گے 56 years یا 66 years یہ ہمارے ملک کی عوصت زندگی ہے اگر آپ اپنا کمپیرزن ترقی آفتہ ممالک کے ساتھ کریں گے تو بھائی ان کی عوصت عمر ہے 86 سال یا اس سے زیادہ تو یہ جو ایج کا 20 سال کا یا اس سے زیادہ کا فرق ہے یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے یہ اس بات کو کلیئر کرتا ہے کہ ہمارے کھانے میں یا کوئی اڈلٹریشن ہے یا کوئی اس کے اندر ملاوٹ ہے یا اس کے اندر کوئی کمی ہے اب آج جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو تکلیف دیا پرائی مینسٹر صاحب نے ایڈنٹیفائر کیا فراق کی کمی کو اور انہوں نے کہا کہ اس کی ہم نے کچھ کریکشن کرنی ہے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے کچھ پروگرامز کے ذریعے اور یہ آپ سمجھئے کہ یہ ہمارا بارش میں پہلا قطرہ تھا 90 دیز پروگرام تھا جس کے اندر آپ سمجھئے کہ ہمارا رورل پولٹری کا اناؤنچمنٹ ہوا اس کے بعد قطع بچاؤ اور قطع فربا کرنے کی جس کی میں ہیں ان کا اناؤنچمنٹ کیا گیا اور مجھے میڈیا سے بہت سارے دوست یہ فرماتے رہے کہ حسنان بہت لیٹ ہو گیا پرائی مینسٹر صاحب نے حکم جاری کر دیا تو آپ پیار اس کو شروع کیوں نہیں کر رہے اور لوگوں کو مل کیوں نہیں رہا تو ان کو میں گزارش کرتا تھا کہ بھائی اس کے لیے ہمیں مالی کچھ قواعد اور زوابط ہیں جن سے گزرنا ہے اس کا بقاعدہ پروجیکٹ بنے گا اور پھر اس کی بقاعدہ لانچنگ ہوگی اور یہ صرف پروینچل گورنمنٹ کا نہیں ہے اس کے اندر فیڈل گورنمنٹ بھی انوالڈ ہے یکم جولائے کو جو بجٹ ان پلیس آیا دو ہزار انیس بیس کے لیے اس میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے مل کر اس منصوبے کا پی سی وان بنایا جو نہ صرف پنجاب بلکہ ملک بھر میں شروع کیا گیا اسی فیصد سبسیڈی مرحی پال سکیم کی بھی اور سیف دکاف اور فیڈ لارٹ فیٹننگ کی بھی صوبائی حکومت حکومت پنجاب دے رہی ہے بیس فیصد جو سبسیڈی ہے وہ وفاقی حکومت دے رہی ہے جو ہمارا پولٹری کا پروگرام ہے اس کی ابتداء آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے ہوئی پولٹری کی ہماری ڈسٹیبیوشن بغیر سبسیڈی کے کسی نہ کسی حد تک چل رہی تھی جو اب ہمارا پروگرام شروع ہے اس میں ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں اس کو تیس فیصد آج صبح آج اکیس تاریخ کو ہمارا اخبار میں کٹا بچاؤ پروگرام اور کٹا فربا کرو پروگرام کے ایڈورٹیزمنٹ آ چکے ہیں اور آج میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پنجاب بھر میں جتنے ہمارے ذمہ دار بھائی اس شعبے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ اس سبسیڈی پروگرام سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لائف سٹاک کے دفاتر سے فارم حاصل کر سکتے ہیں وہ وہاں بقاعدہ طور پر اپلائے کر سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اور وہ اس سکین کا حصہ بن سکتے ہیں نمبرز میں اگر آپ انٹریسٹڈ ہوں تو یہ تقریباً ایک عرب تیراسی کروڑ اپے کا پروگرام ہے جس میں ہم انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم تقریباً تین لاکھ کے قریب جہاں بہلی اس کے اندر ہم نے کی ہے جہاں پہ چھے چھے آٹھاٹ کلومیٹر لوگ پیتل جا کے بچیاں پیتل جا کے ایک مٹکہ پانی دیکھے آتے تھے اب ماشاء اللہ ڈھائی سے تین لاکھ لوگوں کو وہی پہ پانی ملتا اب جانی کی ضرورت نہیں ہوتی الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے اس قابل بنایا کہ ہم انسانیت کے لئے کچھ کر سکے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اور اگر آپ لوگ نہ ہوتے آپ لوگ کی سپورٹ نہ ہوگی اس کے لئے کام میرے لئے مشکل ہو جاتا تو اس کے لئے بہت بہت شکریہ ہیں اس بات جو جس مقصد کے لئے ہم نکلیں اپنے گھرے اپنے لئے زندگی گزارنے بہت آسان کام ہے بہت ایزی اپنے لئے زندگی گزارنے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر کسی نے بڑا انسان بننا ہوتا ہے وہ جب تک دوسروں کی مدد نہیں کرے گا وہ بڑا انسان نہیں بن سکتا اس کے لئے ایڈیوکیشن کی حوالے سے جس کا سکتا ہے تعلیم ہوگی عام ہر بیٹی کے نام ہمارے ہم دیکھا جاتا ہے کہ جسے بھی ریموٹ ایلیلز ہیں ان ریموٹ ایلیلز میں بیٹیوں کو زیادہ صرف مدرسے کی حد تک محدود رکھا جاتا ہے اچھی بات ہے مدرسہ بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا کی تعلیم بہت امپورڈنٹ ہے اگر کوئی بچہ یا لڑکا تعلیم حاصل کرتا ہے اگر آپ بیٹی کو پڑھاتے ہیں تو بیٹی سے ایک نصر چلتی ہے معاشرہ چلتا ہے ہمارا تو اس کے لئے ہم نکلے ہیں سابق شاہد خان افریدی ملتان میں چیمیر آف کامس میں خطاب کر رہے ہیں جبکہ دوسرے جانب سبائی وزیر لائف سٹاک حسنین بہادر دریشک پریس کانفرنس کر رہے ہیں حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ میں رہے ہیں داکٹرز نے کامیاب آپریشن کیا تفصیلات جانیں گے بلال نیازی سے بلال اپ ڈیٹ کیجئے گا ملتان کی بات کریں تو داکٹرز کی جنب سے ایک اہم آپریشن کیا گیا اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خاتون کے پیٹ سے بارہ کلو کے قریب جو رسولی آپریشن کے بعد نکالی گئی ہے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ملتان کے لئے ڈاکٹر پروفیسر محمد علی کی جنب سے یہ آپریشن کیا گیا اور اس حوالے سے ملتان کے لئے ساتھ پروفیسر محمد علی مجودہ ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا گئے تھے لیکن سے بتائیں گا ایک اہم کمجابی ہے بارہ کلو کے آپریشن جو رسولی تھی وہ خاتون کے پیٹ میں موجود تھی کتنا یہ خطنات تھی اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو کتنے ریئر کیسز ہیں کتنے کیسز آ جاتے ہیں اس کی وجوات کیا ہیں ریزن ہے ویج میں یہ گروہ کرتی ہیں سیلف میڈیکیشن ان پروپر میڈیکیشن صحیح تشخیص کا نہ ہونا اور دوائیوں کا کھلائے جانا جس کے جیسے جو ان ہارمون میں اضافہ ہوتا ہے اسٹروجن لیول بڑھتا ہے جس سے ہوتا ہے اور موسٹلی اس پیشنٹ میں یہ تھا کہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ اولاد نہیں تھی نوشی واس فورٹی نائن ان چار سال ان کی ایج تھی لیکن ان کو مس لیڈ کیا گیا کبھی آپ کا بچہ ہو سکتا ہے اور ابھی تک ان کو دوائی کھلائے گی کھلائے گی اب اس خاتون کی جو حالت ہے وہ کیسی ہے اور کتنے گھنٹے تک کچھ گھنٹے ظاہری بات ہے میں نے جس طرح ابھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ وہ جب اتنا بڑا اس کا میس کا سائز ہوتا ہے جو تھا آپ رسولی کہہ لیں ٹیومر کہہ لیں وٹسوئیور سراؤنڈنگ سرکچر پہلے سرجریز ہو چکی بھی تھی تو وہ ان سے جھوڑ جاتی ہیں ایڈھیئنزم بولتے ہیں ڈھیئرنٹ ہو جاتی ہیں تو یہ نہیں کہ ہم اس کو جتا جس کٹیں گے اور نکال لیں گے باول انتڑیوں کے ساتھ اور سراؤنڈنگ سرکچرز کے ساتھ تو اس کو ہمیں ہر جگہ سے کیئرفولی اتیاد سے نکالنا پڑتا ہے تاکہ بلڈ لاؤس بھی نہ ہو اور وائٹل کوئی انہیں انجری بھی نہ ہو اینڈ میں پبلی کو کیا سجیسٹ کریں گے جی جو ریزن آپ نے بتایا بھی صحیح تو کس طرح کی اتیاد کہیں تاکہ ان سے بچ سکیں پبلی کوئی سیمپل یہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن آوائیڈ کریں کسی مستنی ڈاکٹر کے پاس تشریف لے کے جائیں اگر آپ افورڈ نہیں بھی کرتے گورنمنٹ ہاسپیٹل چلے جائیں اس طرح سے پیفیسر ڈاکٹر محمد علی سولیہ وہ نکالی گئی ہے اس سوال سے اب ڈاکٹر کے یہی کہنا ہے کہ آپ جو خاتون کی حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے جی جی ٹھیک ہے بلال نیازی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آگے برزے پہ آپ کو بتائیں کہ زمین کے لالش نے رشتوں کی پہچان بھلا دی بہاور لگر میں بھائیوں نے بھائی کی آنکھیں نکال دی پلاس سے زبان ایف آئی آر درج کر لی ہے اور روحی کی خبر پر آئی جی پولیس نے نوٹس بھی لے لیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے قاسم سے جی قاسم اپڈیٹ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں جب بہاور لگر کے علاقہ تھانہ صدر کے علاقے میں جو کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں تین وائیوں نے اپنی ایک حقیقی بھائی جس کا نام ذلوفکار بتایا جاتا ہے اس کو جو شدید مضروب کیا اور برف کے سون سے نہ صرف اس کی آنکھیں جو وہ زخمی کی ہیں بلکہ اس کی زبان اس کو بھی زخمی کیا تو اس طرح ایک انتہائی افسوسناک کیا اور اس میں پولیس نے جب تک کیا کیا ہمیں رات کو ہسپٹل سے اطلع آئی ہمارے پوئے وام پر جو ہیلپ ڈیسک ہے کہ ایک زخمی کو لائیں جس کی آنکھیں بھی خراب ہو گئیں اور زبان بھی کٹی ہوئی ہے اس پالوکین ازکاری کے معاملے پر مسیحہ سڑکو پر آ گئے ایم ٹی ایک ایکٹ کے خلاف گرینڈ ہیلت آلائنس کی رینی مظاہرین کا نشتر روڈ بلوک کر کے دھرنا حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کی جبکہ نشتر اسپتال کے آؤٹڈور وارڈ میں مریضوں کا علاج نہ ہو سکا سرکائی ٹیچنگ اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف ڈاکٹروں کے گیارے میں روز بھی ہرتال جائی رہی گرینڈ ہیلت آلائنس کی جانب سے نشتر ہسپتال میں ہرتال کے بعد نشتر روڈ پر تجازی مزہرہ اور دھرنا دیا گیا جس میں ڈاکٹرز اور ملازمی شریک ہوئے شرکان نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر ایم ٹی ایکٹ نامنظور کے نارے جائی تھے گرینڈ ہیلت آلائنس کے رینماوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے ہسپتالوں کی نجکاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا حیثتہ پر مقابلہ کیا جائے گا اور حکومت کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ یہ ایکٹ واپس لے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کمیلٹی میں یہ تأثیر پائے جاتا ہے کہ جو بارڈ ہماری حفاظت کے لیے تھی وہ کھیت کو کھا رہی ہے وہ اپنے قانون سے پیچھے نہیں اٹری اعتماد کی فضاء کو حکومت نے خراب کیا ہے فیل فور آرڈیننس کو واپس لے تاکہ ڈاکٹروں کے ساتھ نیگوشیشن شروع ہو سکے وہ سلسل جھوٹ بور رہی ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کوئی نجکاری نہیں ہو رہی حالانکہ پیپر پہ لکھا ہے سو فیصد نجکاری ہو رہی ہے ڈاکٹرز کی جانب سے نشٹر اور بلا کر کے جیل چوک پہ تجازی دھر نہ دیا گیا جی ایچے ملتان کے صدر ڈاکٹر فوران کا کہنا تھا کہ حکومت مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں حکومت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مریضوں کا علاج ممکن نہیں جس کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے نشٹر ہسپیٹل میں ہرطار کے باعث ساوڈ اور وارڈ مکمہ طور پر باندھ رہا پیتھالوجی اور ریڈیولوجی میں بھی ہرطار کی گئی جس کے باعث اب تک پچیس ہزار سے زیادہ مریض ہرطاروں کے باعث علاج سے محروم ہو چکے ہیں ہم نے اس تبدیلی کے لیے اس کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ عوام زلیل و خار ہو جائے ہمارے تقریباً یارہ بارہ دن ہو گئے ہم آئے ہوئے ہیں ہمارے مریض جو ہے وہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی آج بھئی ہرطار ہے آج پھر ہرطار ہے حکومت کا موقف ہے کہ ایم ٹی ایک ہسپیتالوں میں ری فارمز لانے کے لیے لاغو کیا جا رہا ہے نچکاری کے حوالے سے کسی قسم کی قانون سازی نہیں گئے جائے گی کیمرمن تنویر گلانی کے ساتھ بلال نیازی ملتان یہاں آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان میں ممبر کنسولیڈیشن بورڈ آف ریونیو پنجاب احمد علی کمبوک کی پیرس ادارت جیپٹی کمیشنر دفتر میں ڈینگی کے مطالق جائزہ اجلاس ہوا ڈینگی کے خاصے کے لیے اقدامات پر بریفنگ بھی دی گئی ڈی سی کا کہنا ہے کہ ڈینگی کو مات دینے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اب آپ میں صفائی اور شعور کی بیداری کے لیے کام کیا جائے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈیرہ غازی خان سے جہاں پر ممبر کنسولیڈیشن بورڈ آف ریونیو پنجاب احمد علی کمبوک کی زیر سدارت جیپٹی کمیشنر دفتر میں ڈینگی سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا ڈینگی کے خاتمے کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی جبکہ ڈی سی کا کہنا ہے کہ ڈینگی کو مات دینے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے عوام میں صفائی اور شعور کی بیداری کے لیے کام کیا جائے گا میٹنگ میں جائزہ لیا گیا ہے ڈینگی سے متعلق اقدامات کا جس پر ڈی سی کا کہنا تھا کہ ڈینگی کو مات دینے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے عوام میں صفائی اور شعور کی بیداری کے لیے کام کیا جائے گا رہیمیہ خان میں ارازی ریکارڈ سینٹر ملازمین نے ہرطال اور دفاتر کو مکمل طور پر بند کر دیا ملازمین کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت نے ہمیں مستقل نہ کیا سکیل اپ گریڈیشن اور تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا تو چار نویمبر کے بعد مستقل طور پر ارازی ریکارڈ سینٹر میں کام بند کر دیا جائے گا تفصیلات جانے گے آسم صدیق سے آسم آگاہ کیشے گا ارازی ریکارڈ سینٹر کے ملازمین بھی سراب پر احتجاج ہے آج انہیں ارازی ریکارڈ سینٹر کو بند کیا ہوا ہے ہرطال کی ہوئے اور استجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کے مطالبات کیا ہیں ہمارے مطالبات جو ہے نا ہمیں بہت کلیر کیا اپنی ہر ایٹھارٹیز کو کہ ہمیں ریگولارائز کیا جائے جو ہمیں فردات اور انتقالات کا کمیشن نہیں دیا جا رہا وہ بھی دیا جائے سرویس سٹرکچر دیا جائے اور جو ہیلتھ بینیفیرٹس ہیں انشورنس وغیرہ وہ دی جائے لیکن یہ ہماری سلسلے کی چوتھی آج ہرطال ہے ہر افتہ ہرطال کر رہے ہیں پورا پنجاب بند ہے یہ وہ ڈپارٹمنٹ جو پچھلے سال گورنمنٹ کو سترہ اربعہ کا ریوینیو دے چکا ہے لیکن جو ہائر افسران ہیں ان کی بے ہیسی یہ ہے کہ ابھی تک ہماری کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے چار طریقی ڈیڈ لائن ہے ہماری انشاءاللہ چار طریق تک ہمارے مطالبات نہ ہوئے تو ہم پورے پنجاب میں پھر غیر مہینہ مدد کے لیے ہرطال شروع کر دیں گے غیر مہینہ مدد کے لیے ہرطال کی جائے گی پورے پنجاب میں اگر ان کے مطالبات نہ مانے گے چار تاریخ انہوں نے دی دی دیا کہ چار نومبر تک ان کے مطالبات مانے گے ہر ہفتہ احتجاج کیا جاتا ہے آج بھی ہرطال کی گئی ہے اور مطالبات کی جائے رہے ہیں کہ ان کی طرقاؤں میں اضافہ کیا جائے ان کو مستقل کیا جائے ان کی سکیل اپ گریڈیشن کیا جائے ان کے مطالبات اگر نام مانے گے چار نومبر کے بعد تو پورے پنجاب میں تمام رازی ریکارڈ سینٹر بند کر دیا جائیں گے بہت شکریہ آسیم اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہاں وقت ہوئے اپ ڈیٹ کا شہری کو قتل کرنے والے دو ملزمان کی بادست گفتاری زمانتوں پر جو ہے وہ سمات ہوئی عدالت میں ملزمان کی زینٹر اکیٹ آمیر محمد آمیر بھوٹا پیشوئر انہوں نے یہ جو استدعا کی کہ ملزمان کو بندنیتی کی بنیاد پر قتل کے مقدمہ میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے یہ دو ملزمان ہیں نظر اور اللہ ڈیوائیہ جن کی جو غکلہ دلائل کے بعد زمانتیں جو ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں اس میں یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ شہری علیہ یار کو زمین کے تنازے پر جو ہے وہ قتل کرنے کا مقدمہ درست کیا گیا تھا میڈیکل ریپورٹ اور فرانزک ریپورٹ میں ملزمان کے خلاف شوائر نہیں ہیں ملزمان کو جو مکوں اور تھکڑوں کی بنیاد پر جو ہے ملزمان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے قتل کیا جبکہ جو میڈیکل ہیں اس میں جو ریپورٹ ہے وہ مطابقہ نہیں رکھتی اور جب تک جو ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا وہاں پہ سیشن عدالت سے تب تک ان کی زمان سے جو ہے وہ منظور کر جائیں وقلہ کے استدعا پر وقلہ کے دلائل پر عدالت سے فاضح عدالت نے دونوں ملزمان کی زمان سے جو ہے وہ منظور کر دی دوسرے جانے ملتان میں سسرالیوں کی امام پر پولیس کے جانب سے ہراسہ کرنے کے خلاف دائر درخواست پر استمات ہوئی ہے عدارت نے پولیس تھانا ممتاز آباد اور پولیس تھانا خطرپور سے چوبیس اکتوبر کو جواب طلب کر لیا ہے ملتان میں سسرالیوں کے امام پر پولیس کی جانب سے ہراسہ کرنے کے خلاف دائر درخواست پر استمات ہوئی عدالت نے پولیس تھانا ممتاز آباد اور پولیس تھانا خطرپور سے چوبیس اکتوبر کو جواب بھی طلب کر لیا کمیشنر آفس میں زلہ مزفرگڑ کی دو تحصیلوں کی حجبندی سے متعلق اعتراضات اور مشاورات کی درخواستوں پر سمات ہوئی اسی پر بات کریں گے زشان صفتر سے جن زشان اپڈیٹ کی شکا کمیشنر آفس میں کمیشنر مدسی ریاض ملک کی جانب سے روین بھار کے حد بندی کے حوالے سے جتنی بھی درخواستیں مشاورت اور اعتراضات کے حوالے سے تھی وہ سنی جاری ہیں آج کے روز مزفرگڑ کی تحصیل کوٹ ادو اور اس کے ساتھ جتوئے کی درخواستوں پر سمات کی جاری ہے جس میں کوٹ ادو سے 29 درخواستیں اور جتوئے سے 42 درخواستیں جو ہیں یہاں پر موصول ہوئی ہیں متعلق ایسی بھی یہاں پر موجود ہیں اور وہ تمام تر جتنے بھی نقشے وغیرہ انہوں نے بنایا ہے نئی ڈیمارکیشن کے حوالے سے حد بندی کے حوالے سے وہ تمام تر ان پر بحث کی جاری ہے اور آج کے روز تحصیل کوٹ ادو اور تحصیل جتوئے کے حوالے سے جتنی بھی اعتراضات اور مشاورت کی درخواستیں ان پر سماعت کی جائے گی جبکہ کل کے روز بھی مظفرگر سے مظفرگر تحصیل اور علی پور تحصیل کی تمام تر جو درخواستیں اعتراضات اور مشاورت کے حوالے سے وہ یہاں پر پیش کی جائیں گی اور ان کی سماعت کی جائے گی سماعت کا سلسلہ 25 اکتوبر تک جاری رہ گا اور اس کے ساتھ ڈیمارکیشن آفیسر بطور ڈیمارکیشن آفیسر کمیشنر مدسر یاد ملک دو نومبر کو اپنا حتمی فیصلہ سنائیں گے اور حتمی لسٹیں یہاں پہ ہر ایسیز کے ہر ڈیسیز کے دفتر میں جاری کی جائیں گی کہ کون سا علاقہ کس مینسپر کارپریشن کس یہاں پہ ٹاؤن کمیٹی یا جو بھی ان کی حد بندی کی گیا ان میں وہ شامل کی جائیں گے اور اس کے ساتھ جو درخواست گزارا ہے ان کا فیصلہ دو نومبر کو سنایا جائے گا اس حوالے سے آج کے روز مدفرگر کے دو تحصیلوں کی سماعت جاری ہے اور یہ سنسلہ جاری رہے گا اور کل کے روز مدفرگر کے باقی جو دو تحصیلیں ہیں مدفرگر تحصیل اور اس کے ساتھ ساتھ علی پور تحصیل ان کی سماعت کی جائے گی روح کریں گے بہاولپور کا جہاں پر ڈی پیو سرفراز ورک نے چارج سنبھالتے ہی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا ہے زلہ بھرکی پولیس منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں کر کے ایک ہفتے میں ریپورٹ پیش کرے گی سفصیل آج جانیں گے تیب سیکسے تیب اپڈیٹ کیشے گا آج بہاولپور پولیس کے سربراہ تبدیل ہوئے ہیں اور نئے سربراہ نے بقید طور پر اپنا چارج یہاں پر سنبھال لیا ہے اور آج ان کو تین دن یہاں پر ہو چکے ہیں آفیس کی جو ورکنگ ہے وہ بھی کافی حد تک دیکھ لی ہے جلے کے جو حال حوال ہیں وہ بھی جان چکے ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اجسر بتائیے گا کہ اب آپ نئے ظلم میں یہاں پر آ چکے ہیں بریفنگ آپ کو مل چکی ہوگی تو خاص طور پر آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ کس چیز کے اوپر پریورٹی بیسز پر کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو ہماری یہ کوشش ہو کی کہ جرائم کے حوالے سے جو بھی ہمارے مین کرائم ہے اس پر فوکس کیا جائے لائن ارڈر کمیٹین کیا جائے لیکن چونکہ میں نے پہلی میٹنگ کیا ہے تو ہم نے پہلا ٹارگٹ جو دیا گیا ہے وہ منشیات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے تو ہم اس پر سب سے پہلے کام شروع کریں گے ایک ہفتہ ہم نے یہ ویک کا ٹارگٹ دیا ہے تمام منشیات فروشوں کے خلاف ہم کاروائی کریں گے میں خود اس کو مانیٹر کروں گا میرے ایس ٹی پیوز مانیٹر کریں گے اور تمام تھانوں میں یہ کاروائی ہوگی میں یہاں پر عوام سے اپیل کروں گا کہ آپ منشیات فروشوں کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے تو ضرور میں اپنا موبائل نمبر آپ سے شیئر کروں گا آپ وہ ضرور لوگوں کو دیں اور اس میں مجھے آپ بتا سکتے ہیں ون فائی پر کال کر سکتے ہیں تاکہ ہم یہ ناسور کو جڑ سے اکھاڑے یہاں سے سنٹم ایسا ہوتا ہے کہ شہری اگر ون فائی پر کال کرتے ہیں تو جو رسپانٹ ٹائم ہوتا ہے وہ ذرا کافی لمبا چلا جاتا ہے جس سے جو کلپٹ ہوتا ہے وہ موقع سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس رسپانٹ کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کوئی کام ہوگا جی بالکل چونکہ یہ ہم نے ایک ون ویک جو اس میں ٹائم فریم رکھا ہے ہم اس کو مانیٹر کریں گے اور میں نے اسی لیے ساتھ جو اپنا ذاتی موبائل نمبر ہے وہ دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کے پاس میرا موبائل نمبر ہی ہو وہ مجھے میسج کر سکتے ہیں مجھے کال کر سکتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ منشاعت فروش ہماری فوکس یہ ہے کہ منشاعت فروشی کو ختم کیا جائے جب کل منشاعت فروشی کو ختم کیا جائے گا اس حوالے سے ڈی پیو صاحب اپنا نمبر بھی شیئر کریں گے پبلک کے ساتھ اگر پولیس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی شکایت ہے تو ان کے ساتھ پرسنل کانٹیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے ون فائی پر کال بھی کیا جا سکتی ہے اگر پولیس اس کے باوجود نہیں پہنچتی یا تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے ڈی پیو صاحب کا نمبر بھی ان کے پاس ہوگا جہاں پر وہ شکایت درج کرا سکتے ہیں لیکن پہلی ان کی ترجیح یہی ہوگی کہ زیلہ بھر کے اندر سے خاص طور پر جو منشاعت فروش ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے یہاں آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی زیر صدارت ساب سینئر جسٹس پر مشتمل انتظامی کمیٹی کی تشکیلے نو جسٹس امین الدین خان کی بطور جد سپریم کورٹ آیناتی کے باعث انتظامی کمیٹی کی تشکیلے نو کی گئی جسٹس سردار محمد شمیم خان انتظامی کمیٹی کے سربراہ برقرار ہیں جبکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد انتظامی کمیٹی کی تشکیلے نو کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے زیر صدارت سات سینئر جسٹس پر مشتمل انتظامی کمیٹی کی تشکیلے نو کی گئی ہے جسٹس امین الدین خان کی بطور جد سپریم کورٹ آیناتی کے باعث انتظامی کمیٹی کی تشکیلے نو کی گئی جبکہ چیف جسٹس صدام محمد شمیم خان انتظامی کمیٹی کے سر برابر قرار ہیں ادرہیم یار خان میں ڈی آئی جی جیل خانجات محسن رفیق نے دسٹس جیل کا دورہ کیا ہے دسٹس جیل میں مختلف بیرکس کا معاینہ کیا تفصیل آج جانے کے آسم صدیق سے آسم آگا کیجئے گا خانجات محسن رفیق نے دسٹس جیل رحیم یار خان کا دورہ کیا یہاں پر مختلف بیرکوں کا انہوں نے معاینہ کیا حاصل پیڈل دیکھا اس کے علاوہ خواتین اور دوسرے سیران ہیں ان سے ملاقات کی ہے دیار جی سب آپ کا بڑا اہم دورہ انسپیکشن کے حوالے سے اپنے انسپیکشن کی ہے تو کیسا پایا ڈسٹک میں نئیم یار خان کو بنیادی طور پر یہ اینور انسپیکشن ہر سال ایک ریگولر ایونٹ ہے جو ہر جیل کا کیا جاتا ہے اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں پہ کمی محسوس ہو جیل کے انتظامی معاملات میں یا کسی بھی صورت میں ان کی نشاندہ ہی کی جائے اور تاکہ اس میں بہتری لائی جا سکے اس حوالے سے جیل کا وزٹ کیا گیا تمام بیرکس کا وزٹ کیا گیا ہاؤسپٹل، سٹور، کچن ہر جگہ کا چند ایک اس میں چیزیں دیکھنے میں آئیں جس میں مزید اصلاح کی ضرورت ہے لیکن اوورال انتظامی لحاظ سے میں نے اس کو کافی بہتر پایا صرف کیا ریفارمز لائی جا رہی ہیں جیل کے حوالے سے کیونکہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ عملہ بھی کم ہے اور قیدیوں کے لیے جگہ بھی جیل کے لیے کم ہوتی ہیں تو کوئی ایسی ریفارمز لائی جا رہی ہیں تو ان کے بہتری ہو سکے عملے کو بھی بڑھایا جا سکے اور قیدیوں کی فلاو بیبوت کے لیے تاکہ جہاں سے یہاں نکلیں تو ایک مفید شہری بن کر یہاں سے نکلیں اس حوالے سے جناب محترم چیف منسٹر پنجاب اور انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات خصوصی طور پر کوششیں کر رہے ہیں جس میں نہ صرف عملے کی ویلفیر بلکہ قیدیوں کے حوالے سے ان کی فلاو بہبوت کے بیشمار اقدامات کیے جا رہے ہیں نئی جیلیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ یہ اوور پاپولیشن کا مسئلہ حل ہو ملازمین کے لیے ریکروٹمنٹ کا پروسیس جی ٹھیک ہے آسن صدیق ہمیں اپگریٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے گندم کے کاشتکاروں کے لیے بیش پر سبسیری دینے کا اعلان کیا گیا ترجمان محکمہ ذرات کے مطابق گندم کے نمائشی پلاتوں پر بھی پنجاب حکومت گیارہ ہزار روپے دے گی مزید تفصیلات اثر اللہ شاری سے جلقل ایسے کہ گندم کی فصل کے لیے جو کاشتکار ہیں ان کو کچھ بہتر ریلیف دینے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے کچھ اقدامات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کہ جو ایک تو نمائشی پلات ہر یونین کونسل میں لگانے کے حوالے سے وہ بھی ایک بات سامنے آئی ہے اور دوسرا یہ کہ جو بیج کاشت کریں گے کچھ لوگوں کو کچھ کاشتکاروں کو وہ سبسیڈائز بیج ہے وہ بھی دیا جائے گا بات کریں کہ ترجمان محکمہ ذرات جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید اسمت کالوں صاحب سر فرمائیے گا کیا صورتحال ہے کیا ہونے جا رہے ہیں جہاں تک گندم کی کاشت اور اس کی پیداوار کا تعلق ہے اس کو بڑھانے کے لیے حکومت پنجاب نے بہت بڑا انیشیٹیو لیا ہے تین ارب ستاسی کروڑ روپے کی لاغت سے یہ ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں کھادوں اور بیج پر جو ہنے سبسیڈی دی جا رہی ہے اس کے علاوہ جیسے آپ نے انٹرو میں کہہ دیا ہے کہ جو ہمارے ہیں نا یونین کانسل سطح پر ڈیمو پلٹس ان کے لیے ہر یونین کانسل پر گندم کا ایک ویڈ کا ڈیمانسٹریشن پلٹ لگایا جائے گا جس کی انپورٹ جانا گورنمنٹ پنجاب کے زمیں ہوگی اور تقریباً گیارہ ہزار پر فی اکر تک خرچہ جانا گورنمنٹ پنجاب برداج کرے گی اور اگر کوئی کاشکار اس سے علاوہ کوئی خرچہ کرتا ہے تو وہ اپنی جیب سے دے گا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ڈیمو پلٹ ہے اس کا ایک تو بیج ریکمینڈڈ وریٹیز کا ہوگا اس پہ کھا دیں اور دوسری جتنے بھی عوامل ہیں ذریعہ وہ محکمہ کی سفارش کردہ ہوں گے اور دوسرے لوگ دیکھ کے اس کو وہ بھی اپنائیں گے اور پیداور بڑھے گی اور چائلڈ اور پروٹیکشن اور بیورو خار چائلڈ ابیوز کے خلاف ریسکیو اپریشن جاری ہے چار بچوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا تفصیلات جانتے ہیں علشبہ حافظ سے پھرکل چائلڈ پروٹیکشن اور بیورو کی چائلڈ ابیوز مہیم جو ہے ملتان میں زورو شور سے جاری ہے اور اسی کی بنیاد پر روزانہ جو ہے ریسکیو اپریشن کیا جارہا ہے اور آج بھی ریسکیو اپریشن کر کے صبح صبح چائلڈ پروٹیکشن ویل پر بیورو نے چار گمشدہ اور دھیک مانگتے بچوں کو جو ہے حفاظتی تحویل میں لے لیا حفاظتی تحویل میں لیے گئے بچوں میں تیرہ سالہ امتیاز ورلد نیاز گولد بارہ سالہ اشرف ورلد طالب گیارہ سالہ شفقت ورلد مصطفیٰ بارہ سالہ احمد ورلد رفیق شامل ہیں چائلڈ پروٹیکشن ویل پر بیورو کے ڈسٹرک آفیسر فیاض ححمد بٹکا یہی کہنا ہے کہ چائلڈ ابیوز کے خلاف جو ہے آپریشن اس لیے کیا جا رہا ہے جو بچے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں روڈز پہ آگے جا کے یہی چائلڈ ابیوز کا شکار بنتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ بیگرز کو ریسکیو کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو بچے گمشدہ ہیں ان کو بھی ریسکیو کیا گیا ان میں سے دو بچے جو ہیں گمشدہ ہے اور دو بچے جو ہیں بھیکاری ہیں چاروں بچوں کو چائلڈ پیٹیشن ویلپر بیورو کے سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے دوسری جانب ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال مزفرگرد میں ہیپیٹائٹس کی سکریننگ کے لیے پانچ روزہ کیمپ لگایا گیا مشیر برائی سراف سزیرالہ پنجاب سردار عبدالحائی اور سی او ہیلتھ ڈاکٹر زیاؤل حسن نے بھی سکریننگ کیمپ کا دورہ کیا مزید تفصیلات آمید ڈوکرز جی بالکل ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال مزفرگرد میں اس حد ہم موجود ہیں مزفرگر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے مریضوں کی فری سکریننگ کے لیے یہاں پر یہ کیمپ لگایا گیا اس کو ڈاکٹر عمید گوری ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بتائے گا کتنے دن کا کیمپ ہے اور کیا کیا فسیلٹیز دی جاری ہیں کیمپ بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹہ پنجاب نے مریضوں کی سہولت کے لیے کیمپ لگایا ہے 21 اکٹوبر سے 25 اکٹوبر تک یہ جاری رہے گا اور ہم نے تقریباً 4000 مریضوں کی یہ ٹیسٹ کرنے ہیں تو اس میں سارے مریضوں کی سکریننگ کی جائے گی سکریننگ کے بعد وہ لوگ جو کہ ہپیٹیڈس بی یا سی جو ہے پاسٹیو ہوگا ان کا ہم سیمپل بھی لیں گے ان کا پی سی آر کیا جائے گا اور اس کے بعد مکمل عراج کیا جائے گا اور وہ مریض جن کو ہپیٹیڈس نہیں ہیں یا ہپیٹیڈس بی نہیں ہیں ان کی ہپیٹیڈس بی کی ویکسینیشن بھی کی جائے گی ویکسینیشن کے تین ٹیکیں لگائیں گے ایک ٹیکیں آپ لگ جائے گا ایک ٹیکہ ایک ماہ کے بعد لگے گا اور تیسرا ٹیکہ چھے ماہ کے بعد لگے گا تو سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جن کی ویکسینیشن شروع ہے وہ تین ٹیکیں مکمل کریں تاکہ ہپیٹیڈس بی ان کو دوبارہ نہ ہو اور جن کو ہو چکا ہے بی ہے یا سی ہے ان کے ہم سیمپل لیں گے سیمپل جو ہے لاہور بھیج دیے جائیں گے وہاں سے جیسے ریزلٹ آئے گا تو وہ لوگ رابطہ کر لیں گے ہم ان کو بعد میں دوائی دیتے رہیں گے اور دوائیاں جا ہے ساری کے ساری ہمارے پاس موجود ہیں بشرتے کے لوگ آئیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں بلکل لوگ آئیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں ادھر خانے وال میں سبائی وزیر پنجاب حسین جہانیہ گردیزی نے دیسٹرک اصطار کے ہیفیٹائیڈس بلوک میں پانچ روزہ فری سکریننگ کیمپ کا افتتاہ کر دیا ہے تفصیلات چانے گے ندیم مغل سے سبائی وزیر پنجاب حسین جہانیہ گردیزی خانے وال اچانک دورے پر پہنچیں اور اس موقع پر خانے وال پہنچنے پر انہوں نے یہاں پر پانچ روزہ بی اینڈ سی کا سکریننگ کیمپ جو لگایا گیا اس کا بقائدہ جو انہوں نے استطاع بھی کر دیا مزیر اس پر ہم بات کریں گے سبائی وزیر سویان جہانیہ گردیزی مرسل موجود ہیں سریع پر حکومت پنجاب کی جانب سے اپیٹرس بی اور سی کا سکریننگ کیمپ پانچ روزہ لگایا گیا جس کا آپ نے بقائدہ افتا کیا تو شہریوں کو کیا نصیدیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت پنجاب کی طرف سے اپیٹرس بی اور سی کا یہ مفت سکریننگ ہو رہی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کتنے پیشنٹس ہمارے پاس ہیں اور ان پیشنٹس کا ایک ڈیٹا بیس بن سکے کہ کون کون لوگ ہیں اور ان کو پھر کس طرح ٹریٹمنٹ کرنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو جن کا نیگیٹیو آتا ہے ان کو بھی ویکسین لگائی جارہی ہے ہیپیٹرس بی کی تاکہ ہیپیٹرس بی سے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں اور آپ جانتے ہوگے کہ یہ ہیپیٹرس کی ویکسین اچھی خاصی مہنگی ہوتی تھی اور ہم آدمی لگوانے سے کاثر ہوتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آج یہ سیمپلنگ جو ہو رہی ہے اس سے پھر ایک ہم اسے پالسی میکنگ میں کافی ہلپ ملے گی اور اس کو ہیپیٹرس جو ہمارے اس کے ساتھ